صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علیوی نے اسلام آدھ بلدیاتی بل بغیر دستخط کے واپس بھی دیا ایوان صدر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلام آدھ بلدیاتی بل اس لیے واپس کیا کیونکہ اس سے بلدیاتی انتخابات میں مزید تاخیر ہونی تھی وفا کی حکومت کے جل بازی میں اگدامات سے بلدیاتی انتخاب دو بار تاخیر کا شکار ہوا صدر عارف علیوی کا کہنا ہے کہ حکومت کی بدنیتی کے باعث اسلام آدھ میں بلدیاتی انتخابات تو نہ ہو سکے پچاس یونین کانسلز کی حد بندی کے بعد الیکشن کمیشن نے 31 جولائی کو بلدیاتی انتخابات کا اعلان کیا پولنگ کی تاریخ کے اعلان کے باوجود وفا کی حکومت نے یونین کانسلز کی تعداد بڑھا کر 101 کر دی یونین کانسلز کی تعداد بڑھانے سے الیکشن موخر ہو گئے صدر عارف علیوی نے کہا کہ بلدیاتی قانون ترمیمی بل کے مطابق یونین کانسلز کی تعداد 125 کر دی گئی ہے یونین کانسلز کی تعداد بڑھانے کے باعث بلدیاتی انتخابات ایک بار پھر موخر ہو گئے ترمیمی بل کے تحت میر اور ڈپٹی میر کے انتخاب کا طریقہ بھی تبدیل کر دیا گیا میر اور ڈپٹی میر کے انتخاب کا طریقہ ایکار انتخابی شیڈیول کے اعلان کے بعد تبدیل کیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود الیکشن کمیشن نے وفاقی دارل حکومت میں 31 دسمبر کو بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے تھے الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت نے بلدیاتی انتخابات کنانے سے متعلق اسلامباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ چیلنج کیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ہفتے کے روز وفاقی دارل حکومت میں بلدیاتی الیکشن کنانے کا حکم دیا تھا لیکن الیکشن کمیشن نے ہیل و حجت سے کام لیا اور موقف اختیار کیا کتنے کم وقت میں الیکشن نہیں کرائے جا سکتے حکومت نے پھر بھی سیکیورٹی کی فراہمی سے معذرت کر لی تھی اسلام آباد میں کئی مقامات پر ووٹرز ووٹ ڈالنے پہنچے لیکن پولنگ سٹیشنز پر تالے اور عملہ نہ ہونے پر مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے کئی مقامات پر ووٹرز نے کتاریں بھی لگائیں اور احتجاج ریکارڈ کرائے تھا موسیقی